سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی سچل آج عدالت میں قتل کے ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا ملزمہ مجو نامی ایک عورت تھی جس پر قتل جیسے سنگین جرم کا الزام تھا الزام کی تفصیل یہ تھی کہ اس نے ایک شریف انسان کے پیٹ میں چھرا گھومپ کر ہلاک کیا اور آلہ قتل سمیت وہاں سے بھاگ گئی جس عمارت کے فلیٹ میں سندوہناک قتل کی واردات ہوئی دو عورتوں نے اپنی کھڑکی سے ملزمہ سے ملتے جلتے ہولیے کی عورت کو فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے دیکھا لاش کے پوسٹ مارٹم سے موت کا وقت اور ملزمہ کا فلیٹ کی سیڑھیوں میں دیکھے جانے کا وقت سب میچ ہو رہا تھا تمام ثبوت یہی بتا رہے تھے کہ ملزمہ ہی نے مقتول جابر کے دروازے پر بیل دی جو ہی مقتول نے دروازہ کھولا ملزمہ نے تیز دھار چاکو جابر کے پیٹ میں گھوم دیا اور موقع سے فرار ہو گئی جابر کی لاش فلیٹ کے دروازے کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اور جب جابر کی بیوی بچوں کو اسکول سے لے کر گھر واپس آئی جابر مر چکا تھا گواہوں کے بیانات اسی جانے بشارہ دے رہے تھے کہ ملزمہ مجو ہی کے ہاتھوں بے گناہ جابر کا قتل ہوا ملزمہ مجو پیشے سے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرنے والی خاتون تھی اس کی ایک پانچ چھ سال کی بیٹی تھی اور خاوند چوری اور رہزنی کے جرم میں سات سال کی سزا کاٹ رہا تھا اہلِ علاقہ کی عمومی رائے میں ملزمہ بظاہر شریف عورت تھی اور گھروں میں کام کر کے اپنی روزی روٹی چلاتی تھی مقتول جابر کے گھر بھی تین ماہ پہلے ملزمہ صفائی ستھرائی کا کام کر چکی تھی مگر پھر اپنی کسی نجی وجہ سے ملزمہ نے کام چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی پولیس کے ملزمہ تک پہنچنے کے پیچھے بھی یہی اہم وجہ تھی کہ فلیٹ کے لوگوں نے ملزمہ مججو کو تین ماہ قبل اس علاقے میں دیکھ رکھا تھا یہ کیس پچھلے سات ماہ سے اٹکا ہوا تھا اس تغاثہ کے پاس صرف دو گواہ تھے جنہیں خود بھی سو فیصد یقین نہیں تھا کہ ملزمہ ہی وہ عورت ہے جسے انہوں نے قتل کے قریب ترین وقت فلیٹس کی سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا ملزمہ کا وکیل دفاع اس شک کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ اب تک نہ ہونے کے پیچھے جو اہم وجہ تھی وہ یہی شک تھا جس کا فائدہ ملزمہ کو مل رہا تھا ملزمہ مججو کی اپنی ذہنی حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ ایک حرف بھی اپنے دفاع میں نہیں بول پا رہی تھی اور مکمل خاموشی کی تصویر بنی ہوئی تھی جوری کے کچھ ممبران ملزمہ کی خاموشی کو اس کے اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہونے کی نظر سے دیکھ رہے تھے ایک سائیکائٹریس کے بقول اس قسم کے مجرم اس طرح کے شدید نوعیت کے جرائم کے بعد عموماً اسی قسم کے شوق میں چلے جاتے ہیں جوری کے دسمے سے سات ممبران اور عوامی رائے سب ملزمہ کے خلاف جا رہی تھی کیس میں ایک عجیب موڑ آج اس وقت آیا جب ایک سچل نامی شخص اچانک عدالت میں آیا اور وکیل دفاع سے کچھ بات کرنے لگا وکیل نے سچل کا اندراج گواہان کی فیرست میں کروایا سچل جو خود کو اسی محلے کا رہائشی بتا رہا تھا جہاں ملزمہ آخری بار کامکاچ کیا کرتی تھی اور ملزمہ اس کے گھر بھی صفائی ستھرائے کا کام کیا کرتی تھی سچل ایک معزز شہری تھا جو تدریس کے پیشے سے وابستہ تھا وکیل دفاع نے پروفیسر سچل کو کٹہری میں گواہی کے لیے بلایا اور سوالات شروع کیے پروفیسر سچل نے بتایا کہ مجو ان کے گھر کے کامکاچ کے لیے ہر روز اڑھائی تین بجے آیا کرتی تھی اور جس روز اس قتل کی واردات ہوئی اس روز بھی ملزمہ مجو ان کے گھر میں دو پہر سے شام پانچ بجے تک موجود تھی پوری عدالت میں اس تحل کا خیز بیان کے بعد ایک شور اٹھا جج نے سب کو خاموش رہنے کے لیے سختی سے آرڈر کہا اب باری تھی اس تغاسہ کے وکیل کی اس نے پروفیسر سچل سے کروس سوالات پوچھنا شروع کیے کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ملزمہ جس کو دو خواتین نے موقع واردات سے فرار ہوتے دیکھا ہے اس وقت آپ کے گھر میں بھی موجود تھی اور موقع واردات پر ایک بے گناہ شخص کو قتل بھی کر رہی تھی عدالت میں ایک شور اور قہقہ بلند ہوا وکیل دفاع نے اوبجیکشن کہہ کر اپنا اعتراض نوٹ کروایا مائلورڈ استغاسہ کے وکیل شک کو اینی شہادت اور یقینی گواہی سے ملا رہے ہیں جبکہ گواہان کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے ملزمہ سے ملتے جلتے ہولیے کی عورت کو شام تین بچ کر پانچ منٹ کے قریب سیڑھیاں اترتے دیکھا ہے ویسے بھی موقع واردات اور پروفیسر سچل کے گھر کے بیچ لگ بھگ گاڑی پر بھی پون گھنٹے کی مسافت درکار تھی اور بظاہر ملزمہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں جگہ موجود ہو جج نے اوورولڈ کہا گواہ کے گھر کے پتے کا ثبوت پیش کیا جائے جج نے وکیل صفائی کو حکم دیا وکیل استغاسہ نے اگلا سوال پوچھا کہ پروفیسر سچل آپ کو چھ ماہ بعد اچانک آج کیسے خیال آیا کہ آپ ملزمہ کی بے گناہی کی گواہی دیں پروفیسر سچل نے جواباً واضح کیا کہ ان کے علم میں یہ بات کچھ روز پہلے ہی آئی ہے کہ مججو قتل کے شبے میں جیل میں ہے اور یہ مقدمہ چھ مہا سے چل رہا ہے اور حال ہی میں انہوں نے ملزمہ کی تصویر اخبار میں دیکھی تو اس طرف توجہ کی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ملزمہ کسی ذاتی مجبوری کے باعث کام چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی ہوگی جیسا کہ اکثر ملازمین کرتے ہیں وکیل استغاسہ نے پوچھا چھ مہا بعد آپ اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملزمہ جون 21 ٹھیک تین بجے آپ کے گھر میں بھی موجود تھی وکیل استغاسہ کے وکیل ہر بات کے ساتھ بھی لگا کر موزز جج اور موزز جیوری میمبران کو الجھانا چاہ رہے ہیں جج نے کہا جج نے کہا پروفیسر سچل جواب دیجئے پروفیسر سچل نے جواب میں کہا جی کیونکہ اس دن میرا یوم پیدائش تھا اور میری بیوی کے مرنے کے ایک سال بعد یہ میری پہلی سال گرا تھی جس میں میری بیوی میرے پاس نہیں تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے مجو اور اس کی پانچ سالہ بیٹی قسمت میرے گھر میں اسی وقت موجود تھی اور یہ تین سے پانچ کے بیچ کا ہی وقت تھا عدالت میں بیٹھے لوگوں میں پھر ایک بار شور اُبھرا اس دوران استغاسہ کے وکیل کا ایک ساتھی بھاگ کر کمرہ عدالت میں داخل ہوا اور وکیل کے کان میں کچھ کہنے لگا استغاسہ کے وکیل نے پروفیسر سچل سے پوچھا کیا آپ دو دن پہلے ملزمہ سے ملنے جیل گئے تھے آپ کا نام ملاقاتیوں کی فیرست میں لکھا ہے وکیل دفاع حیرانی سے ملزمہ اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا پروفیسر سچل جی ہاں جب مجھے اس واقعے کا پتہ لگا میں اپنی تسلی کے لیے ملزمہ مجو سے ملنے گیا تھا وکیل نے کہا یہ ملاقات کتنی دیر تک رہی شاید پندرہ منٹ جہاں تک ہماری معلومات ہیں کیا ایسی بات کی جو آپ گواہی دینے پر آمادہ ہوئے وکیل سفائی نے کہا اوبجیکشن مائلورڈ استغاثہ کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں کہ وہ ملاقاتی اور ملزمہ کے درمیان ہوئی باتچیت کی تفصیل بھی دریافت کرے جج نے کہا سسٹینڈ پروفیسر سچل نے کہا مائلورڈ میں انسانی ہمدردی کے لیے ملزمہ کو دیکھنے گیا تھا اور صرف یہ جاننے کے لیے کہ کہیں ملزمہ سے ملتی جلتی شکل کی کوئی اور عورت تو نہیں مگر ملزمہ کو دیکھنے اور بات کرنے کے بعد میں سو فیصد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عورت جس کا نام مججو ہے اور جس کی چھ سال کی بیٹی قسمت ہے یہ اکیس جون کو تین سے پانچ بجے سائے پہر میرے گھر پر سو فیصد موجود تھی عدالت میں پھر ایک شور اٹھا جج نے سب کو آرڈر میں رہنے کا حکم دیا پروفیسر سچل کے بیان نے پورے کیس کا رخ بدل دیا تھا گو آلہ قتل اور ملزمہ کا قتل کا اعتراف نہ کرنا بھی ملزمہ کو اب تک بڑی سزا سے بچائے ہوئے تھا مگر موجودہ صورتحال میں تو ملزمہ کی باعزت رہائی کے امکانات بہت حد تک یقینی ہو چکے تھے جو آج سے پہلے تک جیوری سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جج اور جیوری ممبران نے پروفیسر سچل کی گواہی کے بعد ملزمہ مجو اب رہا ہو چکی تھی اگلے دن وہ تین بجے اپنی پھول سی بیٹی قسمت کو لے کر پروفیسر کے گھر آئی اور ان کا شکریہ آدھا کیا ننھی قسمت ایک چھوٹی سی گڑیا سے کھیلنے لگی مجو نے برطنوں کے شوکیس میں برطن رکھنے شروع کیے وہیں ایک بڑی ڈش کے پیچھے اس نے ایک چھوڑی کو نکالا جس پر خون جم چکا تھا مجو نے اسے اچھی طرح دھویا اور صاف چھوڑیوں کے ساتھ لگا دیا مقتول جابر کی بیوی بھی غم سے نکلنے کی کوشش میں تھی اس نے اپنے مرہوم خاوند کی علماری صاف کرنی شروع کی اس کے پرانے کپڑے کسی غریب کو دینے کی نیت سے علیہدہ کرنے لگی کہ ایک موٹی سی فائل اچانک زمین پر آگری فائل میں سے کچھ تصویریں ادھر ادھر گر کر بکھر گئیں یہ تصاویر چھوٹے چھوٹے معصوم برہنا بچے اور بچیوں کی تھی جابر کی بیوی یک دم ٹھٹھک کر بیٹھ گئی اس کی آواز گلے میں دھز گئی یہ سب کون ہے اچانک اسے ان میں سے ایک بچی کہیں دیکھی دیکھی لگی یہ تو قسمت ہے مججو کی بیٹی قسمت اچانک ایک اور تصویر پر اس کی نظر رکھی ایک برہنا شخص بالوں سے بھرے جسم کی پشت ایک تصویر پر نظر آ رہی تھی اس کی نظر اس نشان پر رک گئی اس برہنا شخص کی کمر پر ہو بہو وہی نشان تھا جو جابر کے تھا ایک زوردار چیخ نے سارے فلیٹ کو کچھ دیر کے لیے اپنی لپیٹ میں لے لیا